ہلدوانے کے بن بھولپورا شیطر میں ہوئی ہنسا کے بعد سے گانی نگر علاقے میں ڈر کا ماحول ہے گانی نگر علاقے میں رہ رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا اس تھانی لوگوں نے بتایا کہ آٹھ فروری گرووار کی شام کو آگ کی لپٹیں اور گولیوں کی آواز نے انہیں ڈر کے سائے میں ڈال دیا ہے وہی موقع پر پہنچے بھاچپا زلہ ادھاکش پرطاپ بشت نے ڈرے سہمے لوگوں سے بات چیت کی اور علاقے کے لوگوں کو سرکشہ کا بھروسہ دلائیا بہرال موقع پر بھاری پولیس بل تینا تھے اور لوگوں کو اب کرفیو ہٹنے کا انتظار ہے ہلدوانے سے سمواد آتا دیپک ادھیکاری کی ریپورٹ یہاں پر یہ پاس ایک ڈر کا محال ہے اور جیسے بھی رہے ہیں بہت لوگ در ہوئے ہیں یہاں کے اور جیسے یہ ہوا ہے ہم نے سوچا نہیں تھے کہ اتنا اچھا خطرہ موبال ہوا جاگا اور ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کسرے رہے ہیں کھانے سے پرسانے مارے بچے پینے سے پرسانے کوئی جان نہیں سکتا کوئی یہاں نہیں سکتا اور جیسے کہ ہم نگنگا میں دوٹی کرنے والے ہمارا دیسہ ہوا ہے کیونکہ ہم تو خود پرساسن کے لئے کام کرتے ہیں نا پرساسن کے لئے کام کرتے ہیں انہوں نے ایک دم ہی حدیبار کیلی چوکے واجی کری ایسے امید نیتین لوگ سے یہاں کا محال ہمارے پلیس ہمارے ہمارے سب سے ہوں میں لگے ہوئے ہیں اور راتوں میں ہم کو نیدے نہیں آتی ہے ان کے اجیسے کافی ہمیں تسلی ہے ہماری بہو بیٹیوں کو یہاں پہ اور کافی ہم لوگ درے ہوئے لوگ ہیں بہار اندر نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ شروکشہ کافی لگی ہوئے یہاں پہ اور ان کے اجیسے ہم کافی لوگ سرکشتی تھے ہمارے بچے مجر کے ساب سے جو سیم ساب نے جو آرڈ دیئے ہیں سوٹن شائٹ کے جو آتی کرمنا کی کاروائی چری رہی پروت رکھنڈ میں اور جن کو بادہ ڈالنے میں انہوں نے بادہ ڈالی مسلم سام سمودھ آئے گے لوگوں نے تو جو آٹر دیئے ہیں سیم ساب نے اس کو دیکھ کے تو محالہ بھی سانتی ہے باگی جیدی ناٹ تاریخ کی گھٹنا تھی وہ تو بہت بڑی بہویت اور بہت درباگ پور گھٹنا تھی جو کی آتی کرمنا کا بھیان پورے سہر میں چللا تھا اور حلدوانی مین روڈ اور ہمارا یہ جو اپنا ہولی گراؤنڈ ہے اس کو بھی اتی کرمنا کے دوران دست کیا گیا اس کے سانسانتی جو لالنا چورا ہے وہاں پر یہ ایک بڑا اتی کرمنا ہٹایا گیا اس لیے اتی کرمنا کم ہے جب دنبولپورا چھیتر میں یہ اتی کرمنا ہٹا نے کاروائی کرنے لگم کی ٹیم پہنچی تو وہاں پر سب لوگوں نے مل کر کے وہاں کے کچھ اپردری چوتوں نے مل کر کے بھاری بھرکم ماترہ میں ایک سنیو جی طریقے سے پتھراؤ کیا سارے پولیس کرمی گھائل ہو گئے اور اس کے سانسانتی جو ہمارے نگم کے لوگ گئے تھے ان کو بھی گھیر کر کے ان کو جلانے کا پریاس کیا گیا